اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام زمانہ پہ ایک قرآن سے اور ایک سائنس سے یوں تو قرآن کے اندر ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی وہ دلیل ہے وجود امام زمانہ پہ میں اگر چاہوں تو اس وقت میرے ذہن میں تقریباً پانچ سے سات آیات شاید آٹھ آیات موجود ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں صرف وجود مقدس امام زمانہ پہ قرآن سے آیات پیش کر سکتا ہوں اس وقت ذہن میں موجود ہیں عزیزان کی رامی آیت طرح میں ایک صرف میں نے وعدہ کیا ہے آیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور شاید دو سے لئے آیات پیش کر دوں گا علامت طبع طبع سے سوال کیا گئے کہ کونسی آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس امام زمانہ پہ تو آپ نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت کہ تنزل الملائکت ور روحو فیہا بِعذنِ ربِّہِم مِن کلِ عام کہ ہر شبِ قدر کے اندر ملائکہ اور روحو الامین نازل ہوتے ہیں ہر عمر کو لے کے اپنے رب کی اجازت سے ہر عمر کو لے کے ہر عمر کو لے کے نازل ہوتے ہیں میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے لیکن پہنچا نہیں پایا یہ نے کہا کہ شبِ قدر میں ملائکہ اور روحو الامین نازل ہوئے تھے اگر ترجمہ تھنزل الملائکت تو ماضی کا سیغہ ہوتا نا ماضی کا سیغہ ہوتا تو ایک مرتبہ پیمبر سلام پہ ملائکہ اور روحو الامین نازل ہوئے تھے ترجمہ بنتا لیکن ہے تھنزلل یعنی تھنزلل مدارے کا سیغہ ہے جسے آپ لوگ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پریزنٹ کنٹینئوز یعنی آج بھی جب شبِ قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر شبِ قدر میں آج بھی نازل ہوتے ہیں پیمبر کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے آج کوئی پیمبر جیسا موجود ہے نا جن پہ ملائکہ اور روحو الامین نازل ہوتے ہیں آج بھی نازل ہوتے ہیں ہر عمر کو لے کے نازل ہوتے ہیں وَيَسَأَلُونَا كَأَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِ رَبِّي اے میرے حبیبی آپ سے روح کے مطالق سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک عمر ہے یعنی روح کیا ہے زندگی موت کونسی روح آنے والی ہے کونسی جانے والی ہے رزق بھی عمر ہے پھلوں کا آنا نازل ہونا بارش کا آنا یہ سب چیزیں عمر ہیں پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں یہ سارے عمر ہیں ہر عمر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں سیہا یفرقو کھلو عمرن حکیم سورہ دخان کے اندر دوسری عمر میں نے پیش کر دی ہے سورہ دخان کے اندر آیت نازل ہوئی ہے کہ ہر عمر کو اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے تو کوئی ایسا علی العمر ہے جس پہ ہر عمر نازل ہوتا ہے تو کوئی علی العمر ہے جس پہ ہر عمر نازل ہوتا ہے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں آج بھی کوئی ایسا پہمبر کا وسیع موجود ہے جو پہمبر جیسا جس پہ سارے عمر نازل ہوتے ہیں تو عزیزانہ گرامی قرآن کے ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے وجود مقدس پہ امام کے دلیل ہے آج بھی دوسری دلیل جو سائنس سے میں نے کہا تھا عزیزانہ گرامی اب سائنس سے یہی آپ کا جسم ہے اسی چہرے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کتنے بال ہیں داڑی کے بال ہیں بھوموں کے بال ہیں سر کے بھی بال ہیں عزیزانہ گرامی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ اب دیکھیں کہ آپ داڑی کے بال بڑھتے رہتے ہیں سفید بھی ہو جاتے ہیں جھڑتے بھی ہیں کاتنے پڑتے ہیں بھوموں کے بال ویسے ہی رہتے ہیں میں پہنچا بارہ بات پر جسم ایک ہے کھال ایک ہے غزہ ایک ہے میں وہی کیلسیم کھاتا ہوں وہی کاربو ہائٹریٹ ہے وہی پروٹین ہے وہی ویٹامنز ہیں ہر چیز وہی پانی ہے تمام خوراک کے اجزاء وہی ہیں جو کھا رہا ہوں کھال بھی وہی ہے لیکن داڑی کے بالوں پہ اثر اور ہے بھوموں کے بالوں پہ اثر اور ہے جب ایک جسم میں ہوتے ہوئے ایک ہی بدن پہ ہوتے ہوئے ایک ہی آدمی کے ایک جسم میں دو بالوں کو دو اثر ہو سکتے ہیں تو دو جسموں میں دو اثر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں